اسلام علیکم میں رضوان علی دانیش ازاداری سینٹر کربلا نیوز چینل کی جانب سے آج پھر آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کسی تحرف کی محتاج نہیں ہیں علی جناب مولانا امداد امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہی نے ہندو مسلم اقتہ کا وہ سندیش پہنچایا ہے ہندو مسلم اقتہ کی یہ مثال ہیں جس وقت کرونا جیسی مہماری میں اپنوں سے اپنے دور تھے تو اس وقت یہ اور ان کی پوری ٹیم نے ایسے مساحل پہ ساتھ دیا ہے جس وقت جس گھر میں غمی ہو جاتی تھی لوگ دور تھے تو اس وقت ان لوگوں کے لاشے انہی نے دفنا ہے چاہے وہ ہندو مذہب میں ہو چاہے وہ سنیوں میں ہو چاہے شیعوں میں ہو ہر طبقے کے لوگوں کی انہی نے مدد کیے تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس سلسلے میں بھی آپ کچھ بیان کریں کہ کس وقت آپ کے اوپر ایسے حالات آگئے جس وقت آپ کی آنکھوں سے آسو نکل آئے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وہ تو حالات وہ تھے کہ ایسی ایک وبا پھیلی ہوئی تھی پوری دنیا میں کہ ہر شک خوف زدہ تھا اس سے اور ہر آدمی اپنے کو بچا رہا تھا لیکن ہم جس در سے جڑے ہیں جس کو اہلِ بیعت کا در کہتے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان چل لائے اور اس میں بھی جس شخصیت کی شہادت کی تاریخ ہے آنے والی ہے یعنی حضرت علی علیہ السلام تو ان کا بھی پیغام یہی تھا کہ جب ان کے آپ وسیعت پڑھیں گے تو اس میں بھی تھا کہ وسیعت میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی یعنی نجیت جانوار کا بھی اگر لاشا ہے تو اس کی بحرمتی نہ ہونے دو تو وہ یہ اہلِ بیعت کا درست تھا اور ہمارے علماء کرام کی سرپرستی تھی جس میں ہماری اور ہماری پوری ٹیم جو نوجوان تھے سب انہوں نے یہ خدمت کو انجام دیا ماہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ چل رہا ہے تو اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ آپ عوام کو عبادت کے سلسلے میں نیکیوں کے سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن دیکھیں یہ ماہ مبارک رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کے لئے نبی کریم نے اپنے خدبے میں یعنی جب شابان کا جو آخری جمعہ تھا اس میں جو خدبہ دیا تھا تو خدبہ شابانیہ جس کو کہتے ہیں مشہور خدبہ شابانیہ کے نام سے اس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہا یہ لوگو تمہارے قریب وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں تمہارا ساس لینا عبادت ہے تذبیع ہے اور جس میں تمہارا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اور ساس لینا تذبیع میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں آدمی اگر قرآن کے ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک آیت کا سواب ملے گا لیکن اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایک آیت پڑھے گا تو اس کو پورے ختم قرآن کا سواب ملتا ہے یعنی کوئی ایک آیت پڑھے تو اس کو چھہزار چھہ سو چھا چھت آیات کا پڑھنے کا سواب ملتا ہے تو اتنی برکتو والے مہینہ ہے اور اس کے بعد اس کے اس مہینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں ایک بار ماہ رمضان مبارک آئے اور گزر جائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے یعنی یہ جو مہینہ ہے یہ انسان کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے انسان جو ہے اپنی توبہ کرے اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کے لیے قرآن کہا انہا انزلنا ہو فی لیلت الخضر ہم نے قرآن کو تم کیا جانو کہ لیلت tilt خضر کیا یعنی اللہ کہہ رہا ہے لیلت الخضر ایسی بحظمت یعنی شب ہے شب خضر ہے کہ جس کے لیے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کی عظمت کو اتنی ولندی وما دراکما لیلت الخضر تم کیا جانو لیلت الخضر کیا لیلت الخضر خیر من الفش اے شاہر یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے عفضل ہے یعنی ایک راج ہے وہ ہزار مہینوں سے بدل یعنی اگر اس میں کوئی عبادت کرتا ہے کوئی تلاوتِ قرآن کرتا ہے تو سمجھل یہ ہزار مہینوں کے برابر اس نے عبادت کی تو یہ برکت مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے مغفرت والا مہینہ ہے بخشش والا مہینہ ہے اور اگر نبی نے ارشاد فرمایا ہے نبی کریم نے اگر انسان کی زندگی میں ماہِ مبارکِ رمضان آیا اور گدر گیا اور اپنے گناہوں کو نہیں بخشفا سکتا ہے تو وہ بدبخت انسان ہے لہذا تمام انسانوں کو اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرنے چاہیے آج کا موال یہ کہ انسان دوسروں کو دیکھتا ہے دوسرا کون غلط کر رہا ہے لیکن اہلِ بیت علیہ السلام کا یہ درس ہے کہ تم پہلے خود کو دیکھو اپنی خوشناصی کہ تم جب رات میں بستر بجاؤ تو تم اپنے تذزیہ کرو کہ تم نے جو دنمر میں کام انجام دی کوئی اس میں ایسا کام تو نہیں کہ جو کسی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو یا کسی کو عذیت دی ہو یا کسی کی تم نے دل دکھایا اگر ایسے کام کی ہیں انسان کی نے تو اس کا جو یعنی گناہ ہوتا ہے وہ اللہ بھی نہیں بخشتا ہے اگر ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں یا کسی ہم عذیت دے رہے ہیں تو معیشر میں وہ ہمارے گربان پکڑے گا جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی ہمیں نہیں معاف کرے گا لہٰذا اس مہینے میں یہ بھی پیغام جاتا ہے روزہ جو ہوتا ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کھانا نہ کھائے اور پانی نہ پیئے بلکہ روزہ ہے کہ تمام آزہ کا روزہ ہے انسان کی آنکھوں کا روزہ انسان کی زبان کا روزہ انسان کی ہاتھ کا روزہ انسان کی نظر کا روزہ یعنی ہر طرح سے انسان یعنی روزے میں رہتا ہے آنکھوں سے کوئی ایسا کام انجام نہ دے کسی حرام چیز پر نظر نہ جائے زبان سے کوئی حرام کلمات نہ جاری ہو اس طرح سے روزہ جو ہے وہ ہے کہ خانے پینے ہی کا نام روزہ کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں بلکہ تمام وہ گناہ تر کر دینا چاہے زبان کے ذریعے کسی کو یا تو چاہائیتوں کے ذریعے اس کو تر کرنے کا نام بھی روزہ ہے جیسے کہ مولا علیہ السلام جو نیکیاں کرتے تھے ان کی سیرت کے بارے میں ان کے عمل کے بارے میں جب ان کی کسی جنگ میں تلوار چلتی تھی تو ان کی تلوار سات نسلوں کو دیکھ لیا کرتی تھی کہ کوئی مومن آنے والا ہے تو وہ تلوار رک جاتی تھی اس کو قتل نہیں کرتے تھے اس مسئلے پر بھی تھوڑا سا دیکھیں یہ بھی یہ ہے کہ جب مولا علیہ السلام کی تلوار چلتی تھی یہ ان کا علم میں غیب کا یعنی ایک مظاہرہ ہے کہ جب مولا کسی پر تلوار چلاتے تو دیکھتے تھے اگر اس کی نسل میں کوئی ایک مومن بھی آنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے کیوں کیونکہ مومن کی بڑی عظمت ہے اور وہ خود ہمارے جو مولا ہے وہ امیر المومنین ہیں تو مومن کی عظمت کو امیر المومنین جانتے ہیں تو لہٰذا وہ چھوڑ دیتے تھے کہ ہاں کے آگے اس کی نسل میں ایک مومن آنے والا ہے جو دین کے لیے مذہب کے لیے سماج کے لیے ایک بہترین انسان ثابت ہوگا اسی لیے کیونکہ مولا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا زندگی کا ہر ضابعہ جو ہے وہ یعنی لوگوں کے لیے مسئل رہا ہو لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہو کہ ہاں یہ جو ہے مولا علیہ السلام کا چانے والا یا ماننے والا ہے تو اس حساب سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ مولا یعنی جب زندگی گزارتے یعنی جب جنگ کرتے تو تلوار ایسے بچھایا تھا اگر کوئی مومن ہو تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے کہ اگر کسی خاندان میں یا کسی گھر میں کوئی ایک اچھا آدمی ہے اور اس کے ہاں کوئی برا ہو گیا تو ہم برے کو نہ دیکھیں ہم اچھے کو دیکھیں دیکھیں کہ اس نیانچھائے آج کا معاشرہ یہ ہے کہ اگر انسان ننان نمون اچھائیاں کرے گا اور ایک کوئی برائی کر دے گا تو آدمی ننان نمون اچھائیاں کو بھول کے ایک برائی کو یاد رکھتا ہے لیکن اہل بیت کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ ایک برائی کو تم بھول جاؤ اس کی ننان نمون اچھائیوں کو دیکھو جب تم ننان نمون اچھائیوں کا ذکر کرو کہ تو ہو سکتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی میں نادیم ہو کہ پروردگار ہم نے تو ایک گناہ کیا ہم نے غلطی کی لیکن پھر بھی لوگ ہمیں سرار ہیں ہمیں میری تعریف کر رہے ہیں ہم کو یعنی ہم ہر طرح ہمیں دعائیں دے رہے ہیں تو اس سے انسان کا دل بدل سکتا اسی لئے کہ انسان دوسروں کی یعنی جو اچھے کام ان کو دیکھے اور اپنے جو ہے وہ برے کاموں کو تذہر کرے یہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام اسی ماہ رمضان میں حضرت مولا علیہ السلام کی شہدت کی تاریخ بھی ہے جب وہ گھر سے نکلے مسجد کے لئے مسجد پہنچے نماز میں ان کے ضربت بھی لگی تو اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا مومنین کو پورا واقعہ بتائیں دیکھئے حضرت علیہ السلام کے ماہ مبارک رمضان چالیس عجری کا جو رمضان تھا تو اس میں آپ کے سر مبارک پہ مسجد کوفہ میں ضربت ماری تھی عبد الرحمہ ابن ملجی نامی شخص نے اور اس سے قبل بھی جو مولا علیہ السلام یعنی شبہ انیس جی تو شبہ ضربت کہی جاتی ہے یعنی اٹھارہ رمضان کی رات تو اس میں بھی دیکھئے یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہر رشتے کا لحاظ رکھے آج اگر کوئی تھوڑا سا منتری بن جاتا ہے کوئی وزیر بن جاتا ہے وہ رشتوں کو بھول جاتا ہے لیکن اس وقت خود مولا علیہ السلام حاکم تھے وہ پورے حاکم تھے اور کوفے میں انہوں نے دارو لکم یعنی پوری سلطنت جو کا جو ہے جو سنٹرل تھا وہ کوفہ مولا علیہ نے بنایا تھا لہذا وہ کوفے میں رہتے تھے آپ اس لئے دیکھیں مولا علیہ کے تمام جو خوبور ہیں وہ زیادہ تر آپ کو مدینے ملے گی امام حسن صلی اللہ علیہ السلام کی جنت البقی میں یا چوتے امام میں چھٹے امام پاچھے امام لیکن مولا علیہ السلام جو ہے وہ یعنی نجف میں ان کا یعنی کوفے میں ان کی وہ شہادت کی اور نجف میں ان کی یعنی خبر مبارک ہے تو اسی لئے کیونکہ مولا علیہ السلام کی جب حکومت آئی تھی تو مولا علیہ سے پہلے جو حکمران تھے تو ان کا جو دارالحکومت تھا وہ مدینہ تھا لیکن جب مولا علیہ السلام چھتیس ہجلی میں جب آپ کو ظاہری خلافت ملی ہے تو آپ نے دارالحکومت کو چینج کر دیا کوفہ کر دیا کیونکہ وہاں پہ مسائل بہت تھے اور آج بھی ضرب مشہور ہے کہ جو ہے کوفے والے جو ہیں وہ وفادار نہیں ہوتے تو مولا علیہ السلام تو وہاں اتنے مسائل تھے لہذا مولا علیہ نے اپنا دارالحکومت بدلہ کوفے میں آکے رہے لیکن کیونکہ ان کی جو حکومت تھی مولا علیہ السلام کی وہ ایک آدلانہ حکومت تھی یعنی آج بھی اس حکومت جیسی کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے چودہ یعنی پوری تاریخ انسانیت میں ایسی حکومت یہ ہم نہیں کہا یو این او کہہ رہا ہی ہے کہ جب ایک اسلامی ملک جب یو این او سے یہ کہا کہ ہمیں یعنی نظام حکومت دیئے کہ ہم ایسی ایک اچھی حکومت کو خائم کریں تو یو این او نے یہ کہا تھا کہ آپ ہم سے مانگ یعنی اس کو نظام حکومت کہتے ہیں وہ تو آپ ہی کے جو یعنی فکر میں اور آپ ہی کی جو مسئلک میں ایک شخصیت گزری جس کا نام علی تھا اس نے بہتری نظام حکومت خائم کیا ہے آج دنیا نعرے دیتی ہے کہ ہم کپڑا روٹی اور مکان کی مشکلات کو دور کریں گے تمام حکمران آبا کرتے ہیں لیکن پوری انسانیت میں صرف مولا علی علیہ السلام کا وہ چار سال کا دور تھا کہ جس میں روٹی کپڑا اور مکان کی مشکل کو انہوں نے دور کیا کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس مکان نہ ہو کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس لباس نہ ہو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس یعنی سر چھپانے کو جنگھان نہ ہو تو اس طرح کہ مولا علی علیہ السلام اور وہی عادلانہ حکومت تھی کہ جو لوگ یعنی حکومت کو دنیا کے لئے لینا چاہتے تھے وہی مولا علی علیہ السلام کو دشمن ہوئے اور انہوں نے پھر مولا کہ قتل کے منظوبے بنانا شروع کیا اور پھر خیدہ ابن ملجم کو بلائیا گیا کوفے میں کہ تم آؤ اور تمہیں یہاں پہ قتل کرنا ہے اور اس کے بات لیکن مولا علی علیہ السلام ابھی بتا رہے کہ جب آخر میں یعنی دشمن تھا لیکن اس نے کیا کہا آپ کے ذلیے کہ جب کوفے میں آیا اور وہ کوفے میں رہا اس نے موہر کو دیکھا کہ ہم کس طرح سے قتل کر سکتے ہیں اور یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے وہ تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو جو ضربت لگی وہ مسجد میں لگی اس وقت ایسا پرپیگنڈا دشمنوں نے پھیلا دیا تھا کہ جیسے ماذا اللہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد اور نماز اس سے کوئی تعلقی نہیں تھا کہ جب آپ کے ضربت لگی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مطبعہ علیہ اور مسجد میں یعنی ایسا پرپیگنڈا مولا علیہ السلام کے خلاف کیا گیا تھا تو شب ضربت یعنی اٹھارہ رمضان کا جو دن گزرا رات آئی تو جب شام کے ٹائم جو آپ اپنی بیٹی جناب امہ کلسوم کے گھر گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے رات میں قیام کیا وہاں پہ رات میں آپ گئے اور انہی کیاں جناب امہ بیوی کلسوم کیاں جو ہے آپ نے روزہ کھولا اور جب دسترخان لگایا گیا تو جناب امہ کلسوم صلی اللہ علیہہ نے خجور رکھا وہ نمک رکھا اور پانی دودھ رکھا اور پانی رکھا تو مولا علیہ السلام نے کہا بیٹی کلسوم کیا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا ہے تو وہ تاجب بھرے انداز میں کہنے لگی بابا ایسا کیوں کہہ رہا کہ تم نے کیا کبھی دیکھا ہے کہ علی نے ایک وقت میں تین غزائیں استعمال کیوں کہ اس میں سے ایک غزائیں کو اٹھا لو تو جناب بی بی کلسوم جو ہیں وہ چاہا انہوں نے کہ ہم پانی کو اٹھا لے اور میرا بابا دودھ پی لے لیکن انہوں نے مولا علی نے ہاتھ کروک لے کہا نہیں دودھ کو اٹھا لو ہم پانی اور نمک سے افتار کریں گے تو یہ صیرت تھی اس کے بعد انہوں نے وہ دودھ رکھا لیا یہ کہا کہ بی بی بیٹی یہ دودھ رکھو ہو سکتا ہو کوئی کل مہمان آئے یہ دودھ اس کو بھیجوا دینا تو وہ کس کے لئے روکا تھا دودھ پھر رات بر آپ نے یعنی بی بی کلسوم کے گھر میں عبادت کی رات بر آپ تذبیع الہی میں مشکول ہوئے اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ عبادت ہجرے میں کرتے تھے ہر تھوڑی دیر بعد جاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ایک آواز بلند کرتے تھے یہ وہی رات ہے جس کی رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی اور اس کے بعد پھر جاتے تھے اور کہتے تھے انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہماری داڑھی ہمارے خون سے خضاب ہوگی اور وہ بیچے یعنی بار بار آپ عبادت میں کبھی آتے تھے کبھی باہر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کتنا سہر میں وقت رہ گیا ہے اور جب اس عالم کو جناب بی بی کلسوم نے دیکھا تو کہا بابا آج آپ کی کیا کیا پھر دیکھ رہی ہوں تو کہا اے بیٹی یہ وہ رات ہے کہ جس کے لئے ہمارے یعنی رسول اللہ نے جو ہے کو بشارت دیتی ہے یعنی رمضان کی انیسویں صبح ہوگی کہ تمہارے سر پر ضربت ماری جائی اور جب مولا علیہ السلام جب آزان صبح کا وقت آیا یعنی سہر کا وقت آیا تو آپ بی بی کلسوم کے گھر سے جب نکلنے لگے تو تمام مرغامیاں جو یعنی بتخے پلی میں تھی انہوں نے تمام بتخوں نے مولا کے ابا کو پکڑ لیا اور زبانے بے زبانی مو گریان کرنے لگی نوحہ پڑھنے لگی تو جناب بی بی کلسوم نے بھی دیکھا اس مندر کو تو وہ بے چین ہو گئی کہ بابا یہ کیا مندر ہے کہ بی بی اے بیٹی یہ میرا نوحہ پڑھ لی ہے اور اس کے بعد مولا علیہ السلام نے ان بتخوں پہ سائے شفخت پھیرا سفخت کے یعنی دست شفخت پھیرا اور ان کو اپنے سے الگ کیا اور اس کے بعد کہا دیکھو یہ اگر ان کے حقوق کو نہیں ادا کرتا یہ مولا علیہ السلام یعنی ہر ہر جنگہ پر مولا علیہ السلام نے پیغام دیا ہے اور کہا کہ دیکھو بیٹی اگر ان کے حقوق کو تم نہیں ادا کر سکتی ہو تو ان کو راہ خدا میں آزاد کر دینا تو یہ مولا علیہ السلام یعنی آپ ان کو دیکھیں جب گھر سے نکلنے تو پیغام دیا جانوروں کے لیے انسانوں تو جانوروں کے لیے بکنے حقوق کا تم قیال لگنا اور اس کے بعد پھر آپ جب آپ نے دروازے کی زنجیر کھڑی تو وہ زنجیر بھی مولا کے ہاتھ میں لپٹ گئی یعنی وہ زنجیر بھی مولا کے تو اب وہ زنجیر کو جب جناب بی بی کلسوم نے دیکھا تو عجیب ان کی بھی کیفیت ہوئی کہ بابا میں کیا دیکھنوں یہ آج کیسے مناظر آ رہے ہیں تو کہا اے بی بی اے بیٹی آج تمہارا پورا گھر جانور مولا علیہ علیہ السلام کے لیے جیتنا گریہ کر رہے تھے وہ زنجیر کے جو مطلب جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ مولا علیہ علیہ السلام کے ہاتھ میں لپٹ گئی روکنا چاہ رہی تھے یہ مولا آپ نہ جائیے تو آپ اندازل رہے کہ بیٹی کا کیا عالم ہوگا اس کے بعد جب آپ مسجد میں گئے اور روایت میں ہے کہ آپ جب نماز ادا کر رہے تھے اور پہلی رکعت دوسرا سجدہ تھا تو ابن ملجیم نے جو ہے جو پہلے سے وہاں پر آ کر لیٹ گیا تھا اور اس میں بھی مولا علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ابن ملجیم الٹا لیٹا ہوا ہے یعنی شیطان کے معنی اس لئے الٹا لیٹنے کو منع کیا جاتا ہے الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے نیچے جو ہے وہ تلوار کو چھپائے ہوئے اور وہ تلوار میں جو اس نے زہر جو بجایا تھا وہ زہر اتنا سخت تھا کہ کہا جا طبیب جب مولا علیہ کو دیکھنے آیا تو اس نے بتایا کہ اتنا سخت زہر ہے کہ اگر پورا کوفے والے بھی اس زہر کو دیں تو زہر کا اثر نہیں ختم ہوگا پورے کوفے کے لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس نے زہر بجیوی تلوار جو ہے وہ مولا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ رہے تھے سر پہ ضربت مالی ماری اور اس کے بعد پھر مولا علیہ علیہ السلام نے ایک نعرہ بلند کیا فستو رب الکعبہ رب الکعبہ کی خزم علی آج کامیاب ہو گیا تو دنیا جو ہے وہ جنگوں میں اور انسان جو ہے وہ فتح جب ہوتا ہے تب کامیابی سمجھتا لیکن نہیں مولا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو ہماری ہمارا زندہ رہنا کامیابی نہیں ہے جماعت کا ایک دستور ہوتا ہے ایک شرط ہے کہ اگر یعنی جو نماز پھڑا انسان اگر اس کو کوئی بیماری ہو جائے یا کوئی اچانک حاصل ہو جائے تو جو پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ نماز کو ادا کرے تو امام حسن علیہ السلام کو حضرت علی نے آگے کیا کہ بیٹا تم نماز کو ادا کرو اس کے بعد مولا علیہ السلام امام حسن آئے اور انہیں نماز ادا وہ نماز کس طرح سے ادا کی ہوگی یہ مولا حسن علیہ السلام ہی جانے کہ جب باپ زخمی حالت میں سامنے پڑا اور بیٹا جو ہے وہ سبحان ربی علالہ و بحمدہ کر رہا یہ بھی ایک اہل بیت علیہ السلام کا درس ہے کہ جہاں جتنی بھی مسائب و مظالم و جتنی بھی سختنیاں لیکن انہوں نے کبھی عبادت خدا سے جو ہی وہ مو نہیں پھیر رہا اور ہمیشہ یعنی شکر کیا ہے اور پروردگار عالم کا جو ہے وہ سجدہ سجدہ عدد کیا ہے اور باپ سامنے پڑا لیکن امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ سجدے میں سر رکھیں اور کہیں سبحان ربی اللہ علیہ و بحمدہ اور نماز مکمل ہوئی پھر آپ کو جو ہے اٹھانے کی کوشش ہی گئی تو روایت میں ہے کہ مولا کے اوپر اتنا سخت اثر تھا زہر کا کہ آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا لوگوں نے سہارا دیا لیکن مولا کے پیر جو ہے وہ زمین میں ٹک نہیں رہتے تو پھر ایک گلیم منگوائی گئی ایک کمبل ٹائپ کے ایک چادر منگائی گئی اس میں مولا علیہ علیہ السلام کو جو ہے وہ لٹایا گیا اور اس کے بعد جب یہ خبر کوفے میں پہنچی تو مولا علیہ علیہ السلام کے چانے والے تھے سب اور جو دوسرے آس پاس کے تھے کیونکہ سرہدے کوفہ اور تمام لوگ اکھٹا ہونے لگے وہ سب جو ہے وہ یعنی مزز سے جب مولا علیہ علیہ السلام بیت شرف کی طرف جانے لگے تو گریہ کے عالم تھا اور خود امام حسین علیہ علیہ السلام گریہ کر رہے تھے امام حسین علیہ علیہ السلام گریہ کر رہے تھے لیکن مولا علیہ علیہ السلام نے بلایا کہ بیٹا حسن تم گریہ نہ کرو سبھی کے باپ دوہے اتنا ایک دن دنیا سے جانا ہے آج تمہارا باپ چاہ رہا ہے کل کسی اور کباب یعنی ایک یعنی تشفی دی یعنی ایک دلاسے کے الفاظ ادا کی امام حسین علیہ علیہ السلام جب گریہ کیا تو ان کو بھی آپ نے بتایا اسی طرح آپ جو ہیں جب بیت شرف کے خریب پہنچے یعنی اپنے گھر کے خریب پہنچنے لگے تو آپ نے روکا کہے بیٹا حسن ہمارے چاہنے والوں کو اب کہے دو کہ واپل چلے جائیں کیونکہ ہمارے اس حالت کو جب ہماری بیٹیاں دیکھیں گی تو وہ تاب نلا سکیں گے اور گریہ کریں گے اور وہ روئیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی آوازیں جو ہیں وہ باہر نامحرموں کے کانوں تک آئیں اور وہی وہ جب آپ اندر آپ کا جسم کو لے جائے گا اس کمبل کو لے جائے گا تو تمام بیبیاں جو ہیں وہ بلک بلک کے رونے لگیں تو اس طرح کا اس کے بعد بھی جگڑے ہوئے تھے اس کو تو مولا نے یہی کہا تھا کہ اس کے ہاتھ کو ڈھیلا کر دو اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو ہے پھر وہ جو دودھ کہ اس کو دودھ لائے جائے یہ جو ہے ڈرہ و سہمہ وہاں لگ رہا ہے اس کو لہٰذا دودھ پلائے جائے تو مولا نے اپنے دشمن کو دودھ پلا اس کے بعد آپ سے نے مولا علی نے ابن ملجم سے ایک سوال کیا کہا ہے ابن رحمان یہ بتاؤ کہ میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا دشمن تھا امام کو بھی یعنی ضربت ماری لیکن یہ کہہ رہا ہے علی نہیں آپ ہمارے اچھے امام تھے لیکن ہمیں دنیا کی لالش نے آپ کے خطبے مجبور کر دیا تو یہ صیرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ سوگ میں ڈوبا سر پہلی کے تیگ لگی سجدہ سر سے سجدہ حق سے سر جو اٹھایا سر پہلی کے تیگ لگی ابھی آپ کے سامنے علی جنہ مولانا امداد امام صاحب مولانا علی علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے میں ان کا شکر و گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل عزدہ دری سنڈر کربلا کے حوالے سے اپنا پیغام عوام تک کے پہنچایا پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر آپ کو خدمت کا موقع دوں گا حضرہ السلام علیکم علیکم ورحمت اللہ حباب رکاتو